وہ جس طرح سے پنجاب کے اندر بسنے والے اور پاکستان بھارک کے اندر ایک قلیدی معاون کا کردار ادا کر رہا آج یہ جو بریفنگ میڈیا کو بھی ہم شیئر بھی کریں گے ان کی کاپیز بھی تو اس کی روشنی میں جہاں ہمیں عوامی خدمت کی فراہمی میں آسانی پیدا ہوگی وہاں ایجنٹ مافیا سے نجات ملے گی کاروباری شعبے کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی نوجوانوں کے لیے روزگار کے بہترین مواقع دستیاب ہوں گے اور ان سب کو کنیکٹ کرنے کا اس ساری سکیٹرڈ جو ویجن تھی اس کو ایک نکتے پہ مرکوز کرنے کا اس کا میور اور مرکز یہ ڈپارٹمنٹ ہے میں منسٹر صاحب سے گزارش کروں گی کہ اپنی ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی اپنی ٹیم کے ترجیحات اور وزیر اللہ عثمان بزدار کا جو ڈیجیٹل پنجاب کا خواب ہے اس کو حقیقت میں بدلنے کے لیے وہ کیا عملی اقدامات اٹھا رہے ہیں اس کے بعد ہم سوالات کا جواب دیں گے اور آپ کو اس کے بعد کچھ سیاسی امور پہ بھی ہم بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ٹی کی جو منسٹری ہے اس کے بنیادی طور پہ دو کام ہیں نمبر وان ای گوونس کے ذریعے لوگوں کی زندگی کو آسان کریں اور حکومت کی کارکردگی کو بہتر بنائیں اور دوسرا آئی ٹی کی انڈسٹری کی ترقی جو پہلا کام ہے یہ انیس سو نینانوے سے اس کا آغاز ہوا مشارہ فیرہ میں پی آئی ٹی بی کا تب سے یہ شروع ہے اور آہستہ آہستہ بڑھ بھی رہا ہے لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے گزشتہ دو سال میں اس کی ایکسپوننچل گروہ ہوئی ہے میں یہ کہوں گا کہ اتنا زیادہ کام ہوئے کہ جس کو بیان کرنا جو ہے وہ شاید مشکل ہو ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس میں کیونکہ ایک کام شروع ہوا باتا ہے ایک سپیڈ پہ چال رہا تھا سٹیڈی لی لیکن اس کو بڑی تیزی کے ساتھ گروہ ملی ہے اور میں اس پہ ایک مختصر سی وانچ ٹی وی ڈالتا ہوں کچھ ڈیٹیلز آپ کو پھر میڈم بتائیں گی جو ای گورننس کے سلسلے میں عوام کی سہولت کے لیے ای پی سسٹم ہم نے مطارف کرایا ڈیٹھ دو سال پہلے اس میں بیسیکلی جو مختلف سروسز ہیں عوام کی جس طرح ٹوکن ٹیکس دینا پروپٹی ٹیکس دینا فرد نکلوانا ٹرافک چلان اس کے ساتھ بلدیہ کے کام ہے پیدائش ہے وفات کے سرٹیفیکیٹ وغیرہ یہ تمام آپ ایپ کے ذریعے گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں اور جو لوگ ٹیکس سیوی ہیں سمجھتے ہیں انہوں نے تو فوراں ہی اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا ستائیس لاکھ لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں ظاہر ہے بارہ کروڑ کی پنجاب کی آبادی ہم چاہیں گے کہ یہ کروڑوں میں تعداد جائے جو اس کو استعمال کرے لیکن اس لیے اب ہم کیونکہ یہ ٹیکنیکلی پروون ہو چکے ہیں کانسیپ یہ کامیاب ہیں اب ہماری ریکویسٹ ہے یہ انفرمیشن منسٹری سے بھی اور کہ اس کو زیادہ پھیلایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکیں اس کے بعد کنسٹرکشن انڈسٹری پہ میڈم زیادہ ڈیٹیل میں بریف کریں گی پرائیم منسٹر صاحب کا ویان تھا کہ اس کو بوسٹ دینا ہے اور ہماری جو منسٹری ہے اس نے اس پہ یہ کام کیا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے جو بتیس خدمات ہیں جو بنیادی آپ کو کوئی بھی بیلڈنگ بنانے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں نقشہ اپروف کرانے سے لے کے مختلف این او سیز تک وہ تمام دس بڑے شہروں میں وہ اویلیبل ہیں لوگوں کو ایک انڈر ون روف تو اس کی ڈیٹیلز بھی بیڈ ام اس پہ بات کریں گی اوورسیز پاکستانیز ایک بہت بڑا ساسا ہے ہمارا اور ان کے بہت سارے کام جو ہیں وہ بڑے مشکل ہوتے تھے پہلے کرنے انہوں نے صرف ایک کریکٹر سرٹیفیکیٹ دینا ہوتا تھا پولیس والوں سے یا اپنا گھر کرائے پہ دینا ہوتا تھا تو وہ ایک مہینے لگ جاتے تھے اس پروسس میں ہماری آئی ٹی کی منسٹری نے ان کے لیے ایپ ڈیولپ کی اب وہ بہر بیٹھ کے اپنے گھر سے یہ تمام جو خدمات ہیں گریباً یہ ستائیس ملکوں میں اب یہ آویلیبل ہیں اور وہ گھر بیٹھے ان کو یہ تمام چیزیں سرٹیفیکیٹز ان کے گھر پہ پہنچ جاتے ہیں صرف انہوں نے آن لائن جا کے اپلائے کرنا ہے اس کے علاوہ ہماری ای گورننس میں دن بہ دن بہتری آتی جا رہی ہے آپ نے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں دیکھا ہم نے ای ٹرانسفر سسٹم انٹروڈیوز کیا جو ٹیچرز جو تھے وہ در بہ در کبھی کسی ایم پی اے کے ڈیرے پہ جاتے تھے کبھی سفارشیں ڈونڈتے تھے ٹرانسفر کے لیے اس میں اقربہ پروری ختم ہوئی اس میں رشوت ختم ہوئی دریکٹ جب آپ گم ٹیچرز کو یا کسی بھی میک میں کو جب دریکٹ کر دیتے ہیں تو پھر وہ بیچ میں جو انٹر میڈیٹ لیول کی کرپشن ہے اس کا خاتمہ ہوتا ہے تو یہ سکول میں بھی اور ہائر ایڈوکیشن میں بھی یہ ای ٹرانسفر سسٹم جو پرائیوٹ سکولوں کی ریجسٹریشن ہے وہ ہم نے کمپیوٹر آئی سکول ایڈوکیشن منسٹری کے تعاون سے کر دی کروبار کی آسانی کے لیے بزنس کے ریجسٹریشن پورٹلز بنائے اس کے علاوہ اس کی جو کیا کہتے مختلف بہت سارے میک میں ہیں آپ کی ای قیمت احب ہے تو ان تمام کو ہم انٹریوز کر چکے ہیں یہ چل رہی ہیں اب صرف ضرورت سمر کی ہے کہ لوگوں کو پتا چلے تھا کہ زیادہ زیادہ لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں اب میں دوسری جو بات ہے وہ اس سے زیادہ اہم ہے اور کہ آئی ٹی کی انڈسٹری کی گروت کیسے ہوگی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہم سایہ ممالک جو ہیں ان میں وہ ایک ورلڈ لیڈرز بن چکے ہیں جبکہ پاکستان بہت پیچھے رہ گیا اور ایک آئی ٹی کی منسٹری کہیں کہ یہ بنیادی کام تھا جو جو کہ اور منسٹریوں کے ساتھ مل کے کرنے والا تھا خصوصا ہائر ایڈوکیشن کی منسٹری کے ساتھ جو کہ میرے پاس ہی ہے کہ کس طرح ہم اپنی آئی ٹی کی انڈسٹری کو گرو کریں کیونکہ آئی ٹی انڈسٹری میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کی ٹرینڈ ہیومن ریسورس یعنی کہ کوالٹی کے لوگ جن کو کام آتا ہو صرف ان کے بعد ڈگری نہ ہو ان کی جو ڈگری ہے ان کی اندر نظر آئے ان کی شخصیت میں بھی اور ان کی سکلز میں بھی تو ظاہر ہے جب تک یہ ایڈوکیشن سے ایسے لوگ نکل کے مارکٹ میں نہیں آئیں گے ان کو ایمپلائی کرنا مشکل ہوگا تو یہ کام تو ہائر ایڈوکیشن کی منسٹری اللہ کے وضل سے کر رہی ہے اس کو ٹائم لگتا ہے ہمارے ہمسائے ممالک میں یہ کام سکسٹیز میں شروع ہوا تھا ہندوستان نے سکسٹیز میں آئی ایٹیز بنائی تھی جس کا ان کو پھل جو ہے وہ نائیٹیز میں ملنا شروع ہوا تو ہم نے اس پہ اپنا فوکس کیا ہے وہ ایک ظاہر ہے ایچ ایڈی کی منسٹری کا کام ہے جو آئی ٹی کی منسٹری کر رہی ہے میں اس پہ بات کرتا ہوں کہ ہم نے کس طرح انکریج کرنا ہے سوفٹوئر انڈسٹری کو کہ وہ یہاں پہ آکے انویسٹ کرے ایک بہت بڑی اپورچنیٹی ہمیں نظر آئی کیونکہ جب آپ ٹرین پیچھے مس کر چکے ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کو ٹرین پکڑنے کے لیے ایسی اپورچنیٹی کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو جو کہ آؤٹ آف دو باکس ہو اور پھر وہ وہ ہم نے اس کو انکیش کرنا ہوتا ہے ٹائم پی ہمیں یہ ہمیں اویرنس ضروری ہوتی ہے منسٹر آف آئی ٹی میرا یہ کام ہے کہ میں یہ نظر رکھوں کہ دنیا میں کہاں پہ آپ اپشن اویلیبل ہے اس کو ٹرین کو پکڑنے کے لیے تو ایک چپ انڈسٹری ہے جس کو یہ آپ کے موبائل فون سے لے کے آپ کے کنزیومر الیکٹرونکس میں کمپیوٹرز میں ہر چیز میں مایکرو چپس لگتے ہیں چائنہ نے کچھ عرصہ پہلے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے تمام جو چپس ہیں ان کو ری ڈیزائن کرنا ہے تو چپ ڈیزائن انڈسٹری میں بہت زیادہ ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوئے ہم نے دوشتہ سال اس کا ادراک کرتے ہوئے اپنی سرکاری یونیورسٹیز میں اور پی آئی ٹی بی کے ذریعے پالیسی بنا رہے ہیں کہ کس طرح چپ ڈیزائن انڈسٹری کو پنجاب میں لے کے آیا جائے اور یہاں پہ زیادہ زیادہ انڈسٹری لگے ایک کمپنی کھل چکی ہے دو پائپ لائن میں ہیں تو یہ کمپنیز یہاں پہ آنی جید ہوں گی جو کچھ آج سے بیس پچیس سال پہلے ہمارے ہم صاحبوں والک میں ہوا ہمارے پاس ایک اپرچونیٹی ہے کہ اس کو ہم کیچ کریں اور ہم اس کو بالکل انشاءاللہ جانے نہیں دیں گے اس کو کیچ بھی کریں گے کچھ چوٹی چوٹی چیزیں اور ہیں اس کے بعد میں ڈاکٹر صاحبہ سے کہوں گا وہ اس کو ٹیک آور کریں اس کے علاوہ یہ تو ہائی ٹیک بات ہے اس کے لیے آپ کو اعلیٰ یومن ریسورس چاہیے لیکن جو لوگ آلڈی پڑ چکے ہیں ہمارے کالجز میں ان کو نوکریہ نہیں ملتی ہیں بے روزگاری ہے اس کے لیے ای روزگار کے نام سے ایک پروگرام گزشتہ گورنمنٹ سے چل رہا تھا لیکن ہم نے کیا یہ کہ جہاں پانچ سینٹر چل رہے تھے ہم نے بڑھا کے اکتی سینٹر بنائے اور اس کو آن لائن بھی کیا اور ہم ہر زلے میں لے کے جا رہے ہیں وہ وہ ایروزگار سینٹر آپ کے جو آلڈی ورکرز جو پڑے لکھے نوجوان ہیں ان کو ہم تین مہینے کا کورس کراتے ہیں فری آف چارج اس کورس کے ساتھ ان کو ایسی سکلز آتی ہیں کہ وہ آن لائن پیسے کما سکیں بہت سارے انٹرنیشنل بزنسز میں اور گھر بیٹھے خواتین ساٹھ ساٹھ ہزار سے لے کے ایک لاکھ روپے تک کما رہی ہیں وزیعہ پنجاب کی ماون خصوصی ڈاکٹر فردوس آشک آوان اور ان کے ساتھ موجود تھے صوبائی وزیر راجہ یاسر اس وقت میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کریں ان کے گفتگو آپ نے آج نیوز کی ٹیلیویجن سکرین پر ملاحظہ کے یہاں پہ وقت ہو گیا